ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریل انکریڈبل اسٹوریز دوستوں رسموں کا مطلب مذہب سے ہوتا ہے یا فرد سخافت سے دنیا میں کیا کچھ عجیب ہو رہا ہے یہ شاید آپ نہیں جانتے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے مختلف کونوں میں ہونے والی عجیب و گریب رسموں کے مطالق بتاؤں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں وستی چین کی دوستوں رخصتی کے وقت دھلن کا رونا تو ایک عام سی بات ہے لیکن چین میں توجیا نامی قبیلے کی دھلنوں کو نکاح سے ایک مہینہ پہلے روزانہ ایک گھنٹے تک بغیر روکے زور زور سے رونا پڑتا ہے اس کام کے لیے مقصود وقت مقرر کیا جاتا ہے اور اس وقت کے حساب سے الارم لگا دیا جاتا ہے الارم کی گھنٹی بچتے ہی دھلن رونا شروع کر دیتی ہے قبیلے کے عقیدے کے مطابق اگر دھلن ایک ماہ تک نہ روے تو وہ بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو جائے گی شروع کے بیس دن تک دھلن کی ماں اس کے ساتھ روتی ہے اور بعد کے دس دن لڑکی کے ساتھ اس کی بہنیں اور کزن سب مل کر ایک گھنٹے تک زور زور سے روتے ہیں شادی کے لیے رونے کی اس رسم کو دھلن اور پورے قبیلے کے لیے اچھا شگون مانا جاتا ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں انڈونیشیا کی انڈونیشیا کے ایک گھاؤں میں مردے کو دفنانے سے پہلے کفن دفن اور کھانے پینے کے اخراجات مردے کو خود ہی اپنے لیے بھیگ مانگ کر جمع کرنے پڑتے ہیں اور یہ کام مردے کو لیٹے لیٹے نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس کے گھر والے مردے کو سہارا دے کر چلاتے ہیں مردہ گلیوں بازاروں سے گزرتا ہے اور لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں اس طرح مردہ اپنے کفن اور دفن کے پیسے خود اکھٹے کرتا ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں اسکوٹلینڈ میں ہونے والی ایک انتہائی عجیب رسم کی اس کو بلیکنگ کہتے ہیں نورتھ اسکوٹلینڈ کے کچھ شہروں میں شادی سے کچھ دن پہلے دھولا دھولن کو ایک کوڑے والے ٹرک میں بٹھایا جاتا ہے جو کہ پیچھے سے اور اوپر سے کھلا ہوا ہوتا ہے ان پر ہر قسم کا گند پھینکا جاتا ہے اس میں انڈے، ٹیمارٹر، گڑھ کاراب، کالک، خوشک آٹا اور دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں ان پر خاص قسم کا کالا پینٹ بھی پھینکا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ اور بھی زیادہ گندے لگیں پھر ان کو ٹرک میں پورے علاقے میں پھرایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو دیکھیں دوستو یہ عجیب قسم کی رسم اس لیے کی جاتی ہے تاکہ میاں بیوی شادی کے بعد شیطانی روح کے حملے سے بچے رہیں اور زندگی کے مسئلے مسائل کے لیے تیار رہیں نورت انڈیا دوستو نورت انڈیا میں ایک انتہائی عجیب قسم کی رسم ہے نورت انڈیا میں دہرہ دھن کے شہر کے قریب ایک عورت جس کی شادی ہوئی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شہر کے بھائیوں سے بھی شادی کرے بائیس سال کی راجو ورما بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک ہے راجو نے چار سال پہلے تیس سالہ گھڈو ورما سے شادی کی گھڈو کے چار بھائی اور بھی ہیں گھڈو سے شادی کرنے کے بعد راجو کو اس کے چاروں بھائیوں سے بھی شادی کرنی پڑی جو راجو نے خوشی خوشی قبول کر لی سب سے آخر میں اس نے سب سے چھوٹے بھائی دینیش سے اس کے اٹھارہ سال ہو جانے کے بعد شادی کی قانونن اس کا پہلا شہر گھڈو ہی ہے مانا جاتا ہے کہ انڈیا کے نورت میں ہیمالیا کے پہاڑوں کے ساتھ اور طبت میں بھی جہاں عورتوں کی تعداد کم ہے وہاں ایسا کرنا عام سی بات سمجھی جاتی ہے راجو کا ایک بیٹا بھی ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے بیٹے کا باپ کون ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں پارسی لوگوں کی آخری رسومات کے بارے میں پارسی لوگ ڈیڈ بوڈی کو ناپاک سمجھتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ڈیڈ بوڈی جس چیز کو ابھی چھوئے گی اس کو ناپاک کر دے گی پارسی اپنے لوگوں کو مننے کے بعد ان کی لاشوں کو ٹاور آف سائلنس نامی ایک جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں یہ جگہ بہت انچی ہوتی ہے جہاں پر گد آ کر بیٹ جاتے ہیں اور یہ گد اس لاش کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں اس طرح یہ اس انسان کی آخری رسم پوری کرتے ہیں دوستوں جرمنی میں ایک بہت عجیب قسم کی رسم ہے اس کو پولٹرا بینڈ کسٹم کہا جاتا ہے جرمنی کے کچھ علاقوں میں شادی سے کچھ دن پہلے لڑکا لڑکی کے قریبی رشتے دار اور دوست لڑکا یا لڑکی کے گھر اکھٹے ہوتے ہیں پھر سارے میمان اس گھر کی چیزیں جن میں پلیٹس گلاسز اور اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں جب سب جگہ ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھر جاتی ہیں تو لڑکا اور لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس جگہ کو صاف کریں اس رسم کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو آنے والی شادی شدہ زندگی کے لیے ایک ساتھ چلنے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں انڈیا مہاراشتہ میں منائی جانے والی ایک انتہائی حیرت انگیز رسم کی اس رسم میں ایک چھوٹے بچے کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھننے کے لیے اور اس کی قسمت اچھی کرنے کے لیے لوگ بچے کو ایک درگاہ جس کو بابا انگ درگاہ کہتے ہیں کہ اوپر تقریباً تیس فٹ کی انچائی پر لے جاتے ہیں یہ لوگ اپنے بچوں کو اس تیس فٹ کی انچائی سے نیچے پھینک دیتے ہیں نیچے کچھ لوگ چادر لے کر کھڑے ہوتے ہیں جو اس بچے کو پکڑ لیتے ہیں اس رسم کو وہاں کے ہندو اور مسلم دونوں مناتے ہیں 2009 میں جب اس رسم کے بارے میں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تو میڈیا میں کافی ہنگامہ مچ گیا اور لوگوں نے اس رسم کو بچے پر ظلم قرار دے دیا اس کے بعد اس رسم کو بند کر دیا گیا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی ماں باپ اپنے دو ماں کے بچوں کو اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں اس درگاہ میں کام کرنے والے لوگ اس بچے کو خود نیچے پھینکتے ہیں برائٹ کیڈنیپنگ کسٹم دوستو یہ ایک ناقابل یقین رسم ہے کرگستان میں کئی دھیائیوں سے ایک رسم چلی آ رہی ہے جس میں کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی کو اپنی مرضی سے اگوا کر سکتا ہے اور پھر اس سے شادی بھی کر سکتا ہے اس لئے اس کو برائٹ کیڈنیپنگ کسٹم کہا جاتا ہے چاہے لڑکی کی اپنی مرضی ہو یا نہ ہو لیکن وہ لڑکا اس کو اگوا کر کر اس پر پریشر ڈال سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے اور یہ کرنے سے اس لڑکے کو قانون نہیں روک سکتا رپورٹس کے مطابق کرگستان میں اٹھ سٹھ سے پچھتر فیصد شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ کرگستان میں بہت گربت ہے اور لڑکی کے ماں باپ لڑکی کے جہز اور شادی کے اخراجات سے بچنے کے لیے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتے حیرت انگیز طور پر لڑکے کے ماں باپ ایسا کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کی رضا مندی پوچھنا لڑکے کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے اس لیے اسے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے جب لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے اگوا کرنے کی پلیننگ کرتا ہے اس لڑکی پر نظر رکھی جاتی ہے اور پھر اس لڑکی کو اگوا کر کے دونوں فیملیز کو آگاہ کر دیا جاتا ہے پھر لڑکی کو ہر طریقے سے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ شادی کے لیے ہاں کر دے جب لڑکی ہاں کر دیتی ہے پھر اس لڑکی سے اس کے ماں باپ کے لیے ایک خط لکھوایا جاتا ہے اور وہ خط اس کے ماں باپ کو لڑکے والے خود دینے کے لیے جاتے ہیں جس میں لڑکی کی رضا مندی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں دوستوں ایک دن کرگستان میں دو لڑکیوں نے اسی بات کی وجہ سے خودخوشی کر لی تھی جس کے بعد وہاں کی عورتوں نے کافی سارے مظاہری کیے تب ہی وہاں کی گورنمنٹ نے اس رسم کو جھنگ کرا دی دیا لیکن کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی وہاں ایسا ہو رہا ہے دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں انڈونیشیا کے دانی قبیلے کے بارے میں انڈونیشیا کے شمال میں ایک والیم نامی وادی ہے اس وادی میں ایک دانی قبیلہ رہتا ہے اس قبیلے میں ایک انتہائی ناقابل یقین رسم ہے اس قبیلے کے لوگوں کا جب کوئی اپنا مرتا ہے جس سے وہ بے انتہا پیار کرتے ہیں تو اس کی آخری رسومات میں یہ لوگ اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کاٹ دیتے ہیں جس کو مننے والے کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے یہ ان کا اس مننے والے انسان کے لیے پیار دکھانے کا طریقہ ہوتا ہے ہر مننے والے انسان کے لیے جس سے ان کو پیار ہوتا ہے یہ ایک انگلی کاٹتے ہیں اس طرح آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ کی ساری انگلیاں بھی کٹ سکتی ہیں لیکن یہ ان کے یہاں ایک رسم ہے جس کو یہ لوگ خوشی خوشی نباتے ہیں دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسی رسم کی جو شادی کے بعد پوری کی جاتی ہے یہ ایک عجیب و گریب رسم ہے سب سے پہلے تو دولا کو دولن کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک وہ اس کے لیے پیار بھرے گانے نہ گائے لیکن یہ تو ایک عام سی بات ہے اس کے بعد دولا اور دولن کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے شادی کے بعد تین دن تک لگاتار دولا اور دولن کو باتروم جانے کی اجازت نہیں دی جاتی دولا اور دولن کو بہت کم کھانے پینے دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ واشروم استعمال نہ کریں ٹڈون کمیونٹی کے نزدیک یہ رسم بہت ضروری سمجھی جاتی ہے ان کا ماننا ہے کہ ایسا نہ کرنے سے تمام فیملی کی قسمت خراب ہو جائے گی دولا اور دولن کی طلاق ہو سکتی ہے اور ان کی فیملی میں کسی بچے کی موت ہو جائے گی تب ہی شادی کے بعد تین دن تک لگاتار دولا اور دولن کو باتروم استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ان پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے تاکہ وہ باتروم نہ جا سکے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ریال انکریڈبل اسٹوریز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے کریے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی